نیکی اور بھدی کے روپ حضرت انسان کے بدلتے بحروب جرم کی لا تعداد تحانیاں لیکن پروگرام صرف ایک جیو ایف آئی آر ہر جرم کی فاسٹ انفرمیشن ریپورٹ حالی ہے چند برسوں میں جہاں دیگر کئی جرائم کے گراف تیزی سے بڑا ہے وہی انسانی سمگلنگ کا دھندہ بھی اپنے اروج پر رہا ہے اور اس میں چند افراد نہیں بلکہ گروہ کے گروہ ملوث ہیں جو کبھی بچوں کو اغوا کر کے اونٹ پریس کے لیے بیرونے ملک بھیجوا دیتے ہیں تو کبھی پنجاب کی بچی کو سندھ اور سندھ کی بچی کو پنجاب لے جا کر پروخ کر دیتے ہیں اور جن کا کام اس مقروح دھندے پر نظر رکھنا ہے وہ کسی اور ہی دھندے میں مصروح ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کو گلیوں اور گھروں سے اغوا کر کے انہیں بھیق منگوانے اور جسم فروشی پر مجبور کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ قصہ بھی لاہور کی گلیوں سے بازار حسن پکتا ہے جہاں پڑوسن نے کام عمر بچی کو گھر بلایا اور پھر کراچی پہنچا دی اور یہاں ایک کلس والا اسے آگے بیشنا چاہتا تھا لیکن عدالتی حکم اور چند اچھے اہلکار آڑے آگے ہیں موسیقی 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 یہ منظر کراچی کے علاقے ای بی سینئر لائنز میں واقع برگیٹ تھانے کا ہے جہاں شیطان صرف ملدیمان کا شکار ہونے والی وہ کم عمر بچی اپنی درد بھری کہانی بتا رہی ہے جسے اس کی پڑوسن نے ورگلایا اور اسے خبر بھی نہ ہونے دیا کہ اصل ارادہ پیسے دینا نہیں بلکہ اسے ایسے اندھے کوئے کی طرف دھکھیلنا ہے جہاں سے واپسی اکثر ناممکن ہو جاتی ہے لاہور کی گلی سے اچانک لا پتہ ہونے کے بعد گھر والوں نے اپنی بچی کی تلاش کے لیے تمام جتن کیے مسافر خانوں سے دے کر عیدی کے سرخ خانوں تک ساری جگہیں چھان ماری مگر اس کا کچھ پتا نہیں چلا دوسری طرف گھر والوں کو یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کو کسی نہ اگوا نہ کر لیا ہو اور ہر جگہ تلاش کے بعد جب بچی نہ ملی وہ گھر والوں نے مقامی تھانے سے رجوع کیا مقدمہ الزام ڈبل ون ڈیرو ون اوبلک دوہزار بارہ تھانہ شفیق آباد کا مقدمہ تین سو پینسٹھ اے تین سو تریسٹھ تین سو اکتر کا مقدمہ وہاں درج تھا تقریباً اس مقدمے کو درج ہوئے ہوئے آج سے چودہ پندرہ مہینے ہو چکے ہیں لڑکی اس میں سنت عمری گیارہ سال تھی جو اس میں اگوا ہو گئی تھی لاہور پولیس نے اگوا کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کی لیکن دوسرے مقدمات کی طرح کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تاہم اسی دوران واقعے کا جب عدالت نے نوٹس لیا تو پولیس والوں کے ہوش ٹھکانے آئے اور اصلی تلاش شروع کی گئی بظاہر اگوا کی واردات نظر آنے والی اس کہانی نے اس وقت ایک نیا مول لیا جب ایک نمبر سے مموی بچی کے گھر والوں کو ٹیلی فون کر کے پانچ لاکھ روپے تاوان مانگا گیا اور کال کرنے والے ملزم نے ناکام پولیس والوں کا آدھہ کام بھی آسان کر دیا تھا تاہم شاتر ملزمان جہاں ٹھکانے بدلتے رہے وہیں پولیس والے معلومات کے باوجود ہاتھ ملتے دکھائی دیئے عدالتی حکم پر ایکشن میں آنے والے اچھے پولس اہلکاروں نے ہار نہیں مانی اور اپنی کوششیں جاری رکھی جس کے بعد نہ صرف بچی کا سراغ ملا بلکہ ایس گینگ پر سے بھی پردہ اڑ گیا جو کم عمر بچیوں کو اقویٰ کے بعد جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا پولیس ایف آئی آر کے مطابق بارداد کی اصل ملزمہ گلستان جہور میں رہنے والی شمائلہ نامی ایک عورت ہے جبکہ شفیقہ باد کی متاثرہ بچی بھی انہی کم عمر لڑکیوں میں سے ایک ہے جسے ملزمان نے اقویٰ کے بعد اس دھندے میں دھکیل دیا دوسری طرف پولیس نے دو ملزمان شاید اور نرگس کو ایک چھاپے میں گرفتار کر کے متاثرہ لڑکی کو بازیاب کرایا جبکہ گرفتار ملزمان کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور شاید پولیس اہلکار ہے پھر یہ کراچی شفٹ کیا گیا ہے پھر شمائلہ نے اس کو خرید آش یہ جو گرفتار ملزمہ ہیں نرگس اور فسائمہ اور شاید مختیار جو ہے جو اپنے آپ کو ایسی ایل سی کا ملازم ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو فروغ کیا پیچاری کو استعمال کرتے رہے ہیں ایک ڈیار ماہ مطلب کے میں رہی ہوں ادھر ایک ڈیار ماہ رہی ہوں میں لاہور میں نیازی اڈے یہ بیگ کوٹ عبدال مالک پتہ نہیں بیگم کوٹ کیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے در کراچی میں لے آئے یہ شکیل آئی شاک بشیرہ یہ شمائلہ اور پروین اشرف ان لوگوں نے سب نے مل کر مجھے پہ یہاں پہ میرے سے پہلے غلط استعمال کرا میرے کو پھر بلیک میں کیا کہ اگر تمہاری امی اببو کو پتہ چل جائے گا تو وہ تو تمہیں جان سے مار دیں گے گینگ کے مرکزی کردار شمائلہ اور بابر جہاں ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے وہیں دوسری طرف گرفتار ملیمان میں سے ایک اپنے کیے پر شرمندہ اور دوسرا الزامات سے صاف انکاری نظر آیا بچی کا ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے میرے کا پیسے دیئے تھے پیسے کتنے دیئے تھے چاہ سزار ملیم شاہد کی گفتگوی صاحب نظر آ رہا ہے کہ اسے خامیوں سے پر سسنم سے فائدہ اٹھانا خوب آتا ہے اور اسی لئے وہ اپنی گرفتاری پر فکر مند نہیں کیونکہ اسے ہی یقین ہے کہ وہ گرفتار کر کے لہول لے جانے کے باوجود بھی جلد باہر آ جائے گا شمائلہ جو یہ غائب ہے اس نے میں نے ایک دفعہ اپنے گھر جانے کی بہت زیادہ جد کری تھی تو اس نے مجھے بہت مارا تھا شرف لوگوں نے سب نے مل کر شمائلہ کو سک سے سک نا وہ سک سے سک سزا دی جائے اور ان کو فکر آ جائے ملک میں دوسرے زرائن کے ساتھ ساتھ کمچن لڑکیوں کو اقوا کر کے جسم فروشی کے لیے استعمال کرنے کے واقعات جہاں کسی علمیے سے کم نہیں وہیں یہ محکمہ پولیس کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ وہ انسانی سوگلنگ میں ملوث افراد کو قانون کی گرفت میں لائیں جو ایف آئی آر کے لیے کیبرمن مرسلین احمد اور شاہد اسمائل کے ساتھ سید تاج الدین کراچی نیشنل کرائم ڈیٹا بتاتا ہے کہ ملک میں گزشتہ پانس سالوں کے دوران اکتیس لاکھ ستر ہزار سے زائد جرائم ہوئے اور مجموعی طور پر اٹھارہ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس میں سب سے بڑا اضافہ دو ہزار گیارہ میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب کرائم ریٹ میں تین تیس فیصد اضافہ ہوا اور اس میں پنجاب اکسٹھ فیصد کرائم ریٹ کے ساتھ سرے فرست رہا صوبے بھر میں اجتماعی زیادتی کے اسی فیصد واقعات ریپورٹ ہوئے اور آج کی یہ کہانی بھی دو نوجوان بہنوں کی ہے جنہیں مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور لوائکین کا وہی پرانا حضام ہے کہ پولس تابن نہیں کر رہی یہ تیس شدہ قانون ہے کہ جرم کا علم ہونے پر پولس نا صرف تحفیقات کرے بلکہ انویسٹیگیشن کی بنیاد پر اس طرح سب بھی بنائے اور اگر اس دوران لوائکین یا کوئی تیسرا شخص بیش میں پڑھے تو جانبداری بردنے کے بجائے ہر صورت قانون کو بالاتر سمجھے مگر اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے مشہور ہمارے پولس کا اپنے ہی قانون ہوتا ہے جس کا پہلا سبب اور اصول کام کے بجائے جان چھوڑانا دکھائی دیتا ہے گجرات کی چھپیس سالہ سنبل اور چوبیس سالہ مہوش کے دردناک کیس میں بھی بظائر حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں جو ہمسائے کے گھر جانے کے بعد اچانک لاپتہ ہو گئی تھی اطلاع ملی تھی بزریہ نیوز الیٹ جو کہ یہاں پہ ایک سوشنل نیٹورک ہے اس کے ذریعے کہ دو لڑکیوں نے گریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کے خود کشی کر لی ہے ہمیں کسی ان کے وارث نے اطلاع نہیں دی میں موقع پہ گیا موقع پہ جا کے تمام جو حالات یہ تو تھی پولیس کی بیان کرتا کہانی جس میں امتدائی طور پر پولیس نے دونوں جوان بہنوں کے مبینہ قتل کو خود کشی کا رات دے کر قصہ ہی ختم کر دیا حالانکہ خود کشی کی صورت میں بھی حکام پر لازم تھا کہ وہ مقدمہ درش کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری طرف محلہ فیض آباد میں پیش آنے والے قتل اس مبینہ واردات کے حوالے سے رشتداروں کے الزام ہے کہ پولیس سٹوری سچ پر مبنی نہیں اور ہمسائیوں نے چابیوں کے بہانے سے سنبل اور مہوش کو بلائے تھا جس کے اگلے دن دونوں کی لاشیں پڑوسی کے گھر سے ملیں میری بچی چھوٹی اندر گئی ہے میں عوشہ انہوں نے بلائے لے اس وقت میری بڑی بیٹی جیسے سمبر بلائے گئی ہے دونوں میں انہوں نے بات رہے ہیں چبہ جب ہم مٹھے ہیں اپنے دھونتے ہوئے ادھر آئے ہیں ساتھ والے گار میں تو ان دونوں کی ڈیڈ بڑیاں جونا یہاں پہ پڑی تھی بیٹ کے اوپر یہاں پہ بڑی کی ڈیڈ پڑی پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو آنا اس کے چھوٹی کی پڑی ہوئی تھی چوڑیاں ٹھوٹی پڑی تھی اور اس کے موں سے بلائے ڈاہ رہا تھا بہت زیادہ اور جو بڑی والی ہے اس کے ساتھ پہ چوڑ لگی گئی تھی قتل کی اس مبینہ وعدہ کے حوالے سے متاثرین نے اطراف کیا کہ اچانک ہونے والی اماد پر وہ صدنے میں تھے اسی لیے وہ پولس کو اطلاع نہیں دے سکے تہم تطفیم کے موقع پر انہیں بتایا گیا کہ دونوں بہنوں نے خودکش نہیں کی بلکہ تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں قتل کیا گیا ایک کے ساتھ میں چوڑ تھی اور ایک کے موں سے خون نکل گا تھا میں نے شور بچایا سب لوگ کٹھے ہو گئے انہیں شایدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کرنے کے بعد ان کو قسل کیا اور مختلف جگہ پر ان کا بلٹ جو ہے وہ موجود ہے اور کچھ جگہ پر انہیں دو دیا گیا آئیے آپ کو ہم بلٹ کے کچھ چند کترے دکھاتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں سامنے یہ بلٹ ہے آپ اس کو وہ سے دیکھیں یہ بھی ان بچوں کے ساتھ ہیں آگے بھی کچھ بلٹ کے کترے پڑے اور پولیس کے پاس اس سے زیادہ شواید تھے لیکن پتہ نہیں وہ کیوں ان کو اٹھا نہیں سکتی اندھے قتل کی اس بیانک واردات میں جہاں سیول لائنگ کی پولیس نے شروع میں کاروائی نہیں کی وہیں دو عفتوں کے بعد پانچ نمزد ملزمان کے خلاف بلاخر مقدمہ درچ کیا گیا اور ورسہ کی درخواست پر قبر کشائی بھی ہوئی تہام کئی روز گزرنے کے باوجود بھی پوست ماردم کی رکھوٹ سامنے نہ آ سکی جس کا ایک سبت ملزمان کا باثر ہونا بھی بتایا جاتا ہے دوسری طرف پولیس نے تحقیقات کے دوران نازی نامی خاتون سمیت دو افراد کو گرفتار تو کیا لیکن بعد ازا ملزمان نازی کو دہا کر دیا گیا مقتول بہنوں کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ موڈلنگ سے وابستہ ہونے کے ساتھ خوشحال بھی تھی اور بظاہر ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ کسی پڑا سی کے گھر جا کر خود کشی کرتی اور دوسری طرف خانہ سیول لائن پولیس کا کہنا ہے کہ وقوعے کے روز دونوں بہنوں کے ساتھ کچھ افراد کا فون پر کئی بار رابطہ ہوا تھا تاہم ورسا کے الزام ہے کہ پولیس گرفتار ملزم غلام سرور کو فی آئی پی پروٹیکال دی رہی ہے ادھر جی اف آئی آر نے ملزمان سے رابطے کی کوشش کی لیکن ملزمان کے گھر پر تغالہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا پوست مارٹم کے لیے کافی زیادہ اپسیز کیا لیکن ان کے گھر والے جو دونوں بچیاں تھی ان کے گھر والوں نے ہمیں اس بات کے کہا جی کہ ہم کسی بھی قسم کی پی کاروی نہیں کرانا چاہتے ہیں لوائقین کی ابتدائی غلطی ہے اور پھر پولیس کی جانب سے ورسا کے بیان پر ادبار یہ معاملہ ایک اندھے کیس کی شکل اختیار کر چکا ہے تاہمیہ پولیس کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اصل ملزمان کو گرستار کر کے قانون کے کٹیرے میں لے آئے جی اف آئر کے لیے کرنر ٹیم کے ساتھ راجہ ریاض احمد گجرات ماں جہاں اولاد کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے وہیں بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ غربت کی ماری ماں نے حالات کا مقابلہ کرنے میں ناکامی پر خود کو بچوں سمیت دریہ برد کر دی ایسے واقعات ہمیشہ انتہائی مجبوری میں پیش آتے ہیں لیکن کبھی کبھی مجرمانہ سوچ ماں جیسی ہستی کو بھی مجرم بنا دیتی ہے جیسے پنجاب میں ہوا اس کے سامنے نہ تو کوئی مجبوری تھی اور نہ ہی جوان بیٹا اس کا دشمن لیکن پھر بھی اپنی یہ خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو ہی اوپر پہنچانے کا پیستہ کر لی بظاہر خوبصورت و دلکش نظر آنے والی ناجائز خواہشات ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہیں کیونکہ بغیر نقصان کے بری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی تبکہ مجرمانہ سوچ رکھنے والوں کو نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور حافظہ بعد کے حسنین حیدر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جسے دھوکہ دے کر ایسے راستے پر بھیجا گیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ تھی حسنین کو پیسے لینے کے لیے بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی والدہ مونسا تھی جس نے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے قاسم علی نامی شخص کے پاس بھیجا کہ وہ اسے پیسے دے گا دوسری طرف حسنین نے فون پر رابطہ کیا تو قاسم نے اسے شوری کے مقام پر مقامی نہر کے طریب پہنچنے کے لیے کہا اپنی ماں کے کہنے پر جہاں حسنین نے قاسم سے رابطہ کیا تھا وہی وجوہ قاسم کی بتائی جگہ پر پہنچا تو اس پر اچانک حملہ ہو گیا پیچھے سے آکھے اس نے اس کے ساتھ پیچھے ساتھ پیچھے ساتھ پیچھے فائر مارنے کے بعد پر یہ قاسم اور شفقت یہ دونوں اس کو موٹر سائیکل کے اوپر سیادر ڈال کے تین چار کلومیٹر دور وہاں سے نہر ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے پھیل دی پلس سے فائی آر کے مطابق حسنین پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قاسم ہی تھا جس نے حسنین کی والدہ کے ساتھ مل کر پلانی کر اور قاتلانہ منصوبے کے تحت حسنین کو شوری کے مقام پر ملایا جبکہ دوران تحقیقات ملزمان قاسم اور شفقت نے اعتراف کیا کہ انہوں نے قتل کر کے لاش نہر میں پھیکی ماں قاسم سی تو اس دن مونسا سی ان دن آلین دن جائے طلاقات سی اس دا بیٹا سنین ادھر ہے تو جڑی مونسا ہے اس نے دسزار روپی جا دیتا سی کہ اس نے تو پیشٹل لے کے مار دے باز اچھے نے لیندہ انہیں پولس کے مطابق مونسا کے قاسم کے ساتھ تعلقات پر حسنین کو اعتراض تھا لیکن مونسا اپنی مجرمانہ زد پر اڑی رہی اور وہ غلط راستے پر چلنے کے لیے بیٹے کو اپنی راہ کا کارڈا سمجھتی تھی لہٰذا اس نے حسنین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنائے حالانکہ وہ چاہتی تو شوہر سے علیدگی کے بعد قاسم سے شادی کر سکتی تھی مگر اس نے جرم کا راستہ چھنا اس افسوسنا کہانی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ملزمہ اپنے کیے پر تس سے مس نہیں حالانکہ وہ ایک ایسا جرم کر چکی ہے جس کا ماں جیسی حسنی سمیت کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف اٹھارہ سنہ نوجوان لڑکے کے بہنہ قدر پر رشدار خباتین سمیت علاقہ مکینوں نے بھی شدید احتجاج کیا اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ماں کی پلیننگ سے نوجوان لڑکے کا قتل اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ معاشرے میں جہاں لوگوں کو اپنے رویوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے وہیں یہ بھی لازم ہے کہ لوگ جرم کا سبب بننے والی خواہشات سے خود کو دور رکھیں جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید محمد زمید حافظ آباد جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فسٹ انفارمیشن ریپورٹ صرف جیو ایف آئی آر میں دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے